بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں الہاد کیا ہے مسلم معاشروں کے اندر کیا الہاد پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا آج یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر الہاد بہت قیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے نوجوان اسلام سے اور مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں اور نوجوان وہ اب مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا مذہب کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایسے چینلز موجود ہیں کہ جو صبح شام یہ ترویج کرتے ہیں کہ الہاد اس کا جو نظریہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور مذاہب وہ دنیا کے اندر تفریکے کا باعث ہیں تفریکے کا باعث ہیں اور مذہب کی وجہ سے دنیا میں جگڑے ہیں فتنہ ہیں فساد ہیں لہٰذا جب ایسی صورتحال ہے تو نوجوانوں کو مذاہب سے نکلنا چاہیے اور ہیومینٹی کا راستہ اپنانا چاہیے جو کہ کوئی مذہب وہاں پر موجود نہیں ہے جب کوئی مذہب نہیں ہوگا تو دنیا کے اندر امن ہوگا سکون ہوگا اور فتنہ فساد نہیں ہوں گے الہاد کے موضوع کے اوپر میں پہلے بھی نشستے کر چکا ہوں اور اس حوالے سے مختلف پوڈکاس بھی ہماری ہوئی ہیں آج میرے لیے بڑی خوشکسپتی کی بات ہے کہ جب میں یہاں پر ایران یہاں پر میں آیا مختلف زیارات کے دوروں کی اوپر تو یہاں میری ملاقات جناب علامہ سید زائر عباس زیدی صاحب سے ہوئی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا تعرف تو موجود تھا میرے لیے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس حوالے سے یہ مختلف ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں ملہدین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو مذاہب کی اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو سوچا تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ آن لائن گفتگو ہوگی لیکن جب میں یہاں پر آیا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تاکہ ہمارا جو وقت ہے یہاں پر وہ علمی مشاغل کے اندر صرف ہو اور تاکہ مسلم نوجوانوں تک ہم زیادہ سے زیادہ علم کو پہنچا سکیں تو اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ہم نے وقت لیا ہے انہوں نے اپنا وقت دیا ہے ان کا میں آپ کو مختصر تعرف بتاتا چلوں کہ یہ عالم دین ہے مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی جو دو مقاتب فکر ہیں اہل تشریح مکتب سے ان کا تعلق ہے اور ایران کے اندر جامد المصطفیٰ جو کہ انٹرنیشنل یونیسٹی ہے اس میں یہ پی ایج ڈی کی جو تعلیم ہے اختتامی مراحل میں ان کی ہے اور پی ایج ڈی سے انشاءاللہ عز و جل یہ فراغت ہو جائے گی ان کی دو ہزار چھے میں یہ ایران آئے ہیں اور دو ہزار ایک سے انہوں نے اپنے مدرسہ لائف کا آغاز کی اپنے مدرسے کی زندگی کا جیسے میں نے بتایا کہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے علمی محاضرات بھی ان کے موجود ہیں اور لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم سلام و رحمت اللہ حضرت کیسے ہیں آپ میرے سے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ بلکہ ہمیں آپ نے توفیق نصیف کرمائی ہے کہ ہم آپ کی میز بردگار آپ کو سلامت رکھیں آپ کی توفیقات میں زفا فرمائی بغیر کسی تمہید کے اور کسی کوئی خاص طویل گفتگو کے میں آپ سے دارے کے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے ہمارے جو اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں خاص طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ یوٹیوب کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جناب بہت تیزی سے مسلم معاشروں میں ہاتھ پھیل رہا ہے اور نوجوان ملہد ہو رہے ہیں دیکھیں فلاں یہ ہو گیا اور اس طرف ملہد ہو گئے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے اس سوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا جو اس وقت گلوبل ویلج کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے انفرمیشن جو ہے وہ جلدی منتقل ہوتی ہے لوگوں تک پہنچتی ہے اور ایسے دراز علاقے کے جہاں پر انگر سفر کر کے جایا جائے تو بہت ارستا ٹائم لگتا ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے انفرمیشن بہت تیزی سے وہاں پہنچ جاتی ہے تو جیسے ہی یہ سوشل میڈیا کا آپ کہیں زمانہ بڑھتا جاتا ہے اور مخصوصاً یہ کرونا کے بعد کرونا سے پہلے بھی سوشل میڈیا ایک اپنی مقام رکھتا تھا لیکن کرونا کے بعد چونکہ شفٹ ہو گئی پوری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور انہیں کمیونکیشن جو تھی وہ ساری کی ساری آن لائن ہو گئی تھی آپ دیکھیں کہ پہلے جتنی ویڈیوز یوٹیوب پہ بنتی تھی کرونا سے پہلے اور جو کرونا کے بعد بننے لگی ہیں اور مختلف چینلز بنے ہیں تو انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنی تیزی سے شفٹنگ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خب تمام افراج جو ہیں وہ اس طرف آئے ہمارا جوان ہمارے بچے ہمارے بوڑے تقریباً موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اب انفارمیشن جو ہے وہ تیزی سے جب پھیل رہی ہے تو اب ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو ذکر کر رہا ہے بیان کر رہا ہے جو دین کے مخالف ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں جو ایگنوسٹک ہیں جو سیکولر ہیں وہ اپنی پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بیان کر رہے ہیں اور بچوں تک پہنچ رہی ہیں یہ بات یہاں تک تو درست ہے دوسرا جو نقطہ ایک ریالیٹی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر دینی تعلیم کی کمی ہے دینی تعلیم کی دینی تعلیم کی کمی ہے یعنی فقط آپ دیکھیں کہ ماں باپ معمولاً یہ دیکھا گیا ہے کہ فقط قرآن کو تجوید کے ساتھ یا تلاوت کی حد تک قرآن کو ختم کروانے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادا کرتی ہے اب ہمارے ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے جوان اب قاروبار کریں دنیاوی تعلیم پڑھیں زیادہ سے زیادہ مثلاً آگے بڑھیں پیسہ وغیرہ کمائیں اور اس میں آ لیں دینی تعلیم فقط کہاں تک ہے سپارے کی حد تک ہے قرآن کی حد تک ہے کہ جو بھی تلاوت کے لیول تک اس کے مفاہم سمجھنا وہ نہیں ہے سیرت وغیرہ کی باتیں تو باد کی بات ہیں اب جب اس طرف سے دینی معلومات کی کمی ہے مسلم معاشرے کے اندر دوسری طرف سے انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اپنے موبائل میں ایک سوال سنے گا اس کے ذہن میں تشکیق تو آئے گی سوال تو اٹھے گا اور وہ سوال پوچھے گا بھی تو جب یہ سوال پوچھنا شروع ہوئے ہمارے جوان تھوڑے سے تشویش کا شکار ہوئے تو اب جو ایتھسٹ لوگ ہیں کہ جن کی تعداد پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ کم ہے کسی بھی معاشرے میں یہ غالب نہیں رہے ہیں اور نہ ابھی ہیں تعداد ابھی بھی کم ہے مسلم معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بلکل ہی آپ کہیں کم ہے ان کی لیکن جب یہ ہمارا جوان سوال اٹھا رہا ہوتا ہے یہ ان کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ سوال اٹھا رہا ہے یہ یہاں پر تشکیق کر رہا ہے یہاں پر مشکوک ہو رہا ہے پس یہ ہماری ہی طرف آ رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا وہ بچہ اپنے کم علمی کی وجہ سے ان کے سوال سن کر تھوڑا سا مشکوک ہوا ہے اب اگر ان کو صحیح انفرمیشن دے دی جائے جو پلٹتے ہیں جیسے پلٹے بھی ہیں مثلا جیسے ہم لائف سٹریم بغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایسے مناظر دیکھنے کو دیکھنے کو ملے ہیں ہمیں کہ آئے ہیں پلٹے ہیں بقاعدہ اقرار کیا ہے کلمہ شہدت دوبارہ پڑا ہے انہوں نے حتیٰ وہ افراد جن کے ذہنوں میں سوال اٹھے تھے تو انہوں نے بھی کلمہ شہدت جو ہے احتیاطاں پڑا آکے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں میں خلاصہ کروں آپ کے سوال کے جواب میں جو مطالب ہیں وہ یہ کہ یہ کہنا کہ الہاد تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے میں اس سے اتفاق نہیں گرتا لیکن اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ ہاں ہمارا جوان ان سوشل میڈیا کے زمانے میں مطالب کو سننے کے بعد ایک حد تک اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں اب ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہینڈل کریں ان کو صحیح طریقے سے جواب دیں تو میرا خیال میں ہمارا جوان مطمئن ہو جائے گا سوال پیدا ہونے چاہیے جی اب کہیں کہ انسان کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اگر فلاسفر کی تعریف دیکھ لیں تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان وہ ہے جو ناتق ہوتا ہے اور نتق کے بارے میں جو کھا جاتا ہے عقل رکھنے والا ہے اور سوال کرتا ہے اور آپ قرآن کے اندر بھی دیکھیں معمولا جب بھی خدا کے وجود کے بارے میں بات ہوئی ہے تو سوالیہ انداز اپنا آیا ہے قرآن میں مثلا ایک جگہ پہ اشاد ہوتا ہے یعنی سوالیہ انداز میں اگرچہ یہ اس طفحہ میں اس تنکاری کے بارے میں اس کے بارے میں کہتے ہیں لیکن ایک سوالیہ انداز ہے یا مثلا کہا جاتا ہے یعنی خود قرآن جو ہے وہ سوال کو اٹھا رہا ہے تشویق دیرہا ہے ان کے ذہن میں پیدا کر رہا ہے اس سوال تو ایک بری چیز نہیں ہے لیکن بری چیز کیا ہے جو بعض اوقات بہت ہی کم مورد ہیں لیکن ہیں کہ جوان کے ذہن میں سوال اٹھا بجائے اس کے کہ وہ اس کے جواب کے پیچھے جائے وہ اس سوال کو اپنا نظریہ بنا لیتا ہے مثلا وہ آ کر کوئی بندہ آ کر سوال کرے گا کہ خدا کے اوپر مثلا یہ آپ کو اتنی برائیاں برے لوگ نظر آ رہے ہیں مشکلات نظر آ رہی ہیں پس خدا پھر اس کے وجود کا کیا عادل ہے یا خدا کا وجود ہے بھی یا نہیں اب سوال ہے اٹھنا چاہیے ایک بشری سوال ہے اور قدیم الایام سے یہ سوال چلا بھی آ رہا ہے لیکن آپ بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب تلاش کرے وہ آ کر اس کو نظریہ بنا لیتا ہے کہ پس خدا ہے نہیں میں آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں مورد بھی یاد آ گیا ہے میں جعوید اختر صاحب کے جو انڈیا کے ایک معروف لکھاری بھی ہیں شاعر بھی ہیں ایک بڑی شخصیت ہیں وہ اپنے الہاد کو علیل اعلان جو ہے وہ ویڈیوز کے اندر بیان کر رہے ہیں تو ایک ویڈیو میں وہ اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ مجھے دین اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں رہا لیکن پھر بھی خدا اور دین کے اوپر مجھے سوالات ہیں اور وہ ایک ملحد بن کر نظریہ کو اپنا کر بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہ اتنا زیادہ مشکلات دنیا میں پھر کیوں ہیں اگر خدا ہے تو اب سوال اٹھا تھا آپ کانے کو نندہ جواب لیتے ماہرین کی طرف رفج رجو کرتے تو برا سوال اٹھنا نہیں ہے سوال اٹھتا ہے سوال اٹھنا بھی چاہیے اٹھانا بھی چاہیے اس کا جواب کے تلاش میں جائیں بری جو چیز ہے وہ یہ کہ قبل اس کے کہ آپ کسی ماہر سے رجوع کریں اور جواب کی تلاش کریں آپ اس سوال کو ایک نظریہ میں بدل دیں اور آپ دین کے خلاف یا خدا کے خلاف باتیں کرنا لگ جائیں یہ غلط ہے سیئے ہے تو اب مثال کے طور پر جو عام طور پر جو سوال ہوتا ہے نوجوانوں کی جانب سے یا جو ان سے متاثرین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دلیل لیں گے خدا کا وجود تو جو علماء ہیں یا سکولر حضرات ہیں جو لوگ اسلام کا یا مذہب کا دفاع کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دلیل دینا تو آپ کا کام ہے کہ خدا نہیں ہے کیونکہ آپ نے بھی یہ ایک دعویٰ کیا ہوئے تو فارک زیمپل آپ سے اگر پوچھا جائیں ایک نوجوان وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کے وجود کی اوپر کہ خدا ہے اس کی پر آپ کوئی دلیل دیں کہ جو مجھے سمجھ میں آج ہے آپ کیا کہنا چاہئے جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہے تو پروف بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے لیکن جو یقین کے ساتھ خدا کا انکار کرتا ہے تو اس کے نہ ہونے پر دلیل بھی اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیسے چونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے یہی جو آپ نے سوال کے اندر بیس بات کو اٹھایا ہے ایک مرتبہ ہمارے پاس تین صورتحال ہے ایک صورتحال ہے کہ ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم خدا کے وجود کو یقینی طور پر انکار کرتے ہیں تیسری جو صورت بنتی ہے وہ یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں ہے اب جس کی ذمہ داری نہیں ہے دلیل دینا وہ ہے کہ جو شک کی حالت میں ہے جس کو ہم ایگنوستک کہتے ہیں یا ایگنوستیسزم کہتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بھی واضح نہیں ہوا کہ خدا کا وجود ثابت ہے یا نہیں ہے پس یہ جو ذمہ داری ہے دلیل کی وہ اس کی نہیں بنتی ہے لیکن ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ خدا نہیں ہے آپ کی کیا دلیل ہے اگر میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ خدا ہے دلیل دینی چاہیے پس ان دونوں کی طرف سے دلیل اس کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن ایگنوستیسزم جو ہے اس کے اندر وہ دلیل نہیں دے گا لیکن ایگنوستیسزم کے اندر بھی دو صورتحال پھر سامنے آتی ہیں ہم نے ڈیبیٹ کی ہیں ان سے بھی پتا چلا ہمیں اور ویسے بھی ماہرین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایگنوستیسزم بھی اس وقت دو حالت رکھتا ہے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا پر دی جانے والے دلائل کو بھی بررسی کیا ہے تحقیق کی ہے اس کی اور خدا پر نہ ہونے والے جو دلائل ہیں ان کی بھی تحقیق کی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایگنوستیسزم کا جو مبنہ ہے یہ جو نظریہ ہے یہ درست ہے اب یہ ایجابی حالت میں آ گیا ہے اب اس کے اوپر بھی دلیل کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ تم اپنی اس حالت یہ ان کے سف میں چلا گیا ان کے سف میں چلا گیا یعنی اب ذمہ داری اس کی بھی بنے گی چونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے نزدیک جو حالت درست ہے وہ ایگنوستیسزم کی ہے اور میرے نزدیک نہ تو خدا کا انکار کرنے والا ٹھیک ہے اور نہ خدا کا اس بات کرنے والا ٹھیک ہے جب وہ یہ اقرار و دعویٰ کر رہا ہے پھر دلیل اس کی بھی ذمہ داری بن جائے گی تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ خدا پر وجود خدا کے نہ ہونے پر جو دلیلیں ہیں وہ کونسی تھی جو تمہیں خدا کا انکار نہ کروا سکی اور خدا کے وجود پہ تو دلائل واضح ہی ہے ہر کتاب کے اندر جو ہیں وہ وجود ہیں وہ کس طریقے تمہیں قانے نہیں کر سکے اپنے قانے نہ ہونے کو تم نے بیان کرنا ہے کہ خدا پر جو دلائل تھے مثلا برہان نازم تھا مثال کے طور پر برہان امکان و وجوب تھا یا اس طرح کے جتنے دلائل دیے جاتے تھے وہ دلائل تمہیں قانے نہیں کر سکے کیوں پروف تو اس کا اگر خدا کے انکار پر جو دلائل دیے جاتے تھے مثلا مسئلہ شرق کو خدا کے انکار پر استعمال کیا جاتا ہے سائنس کو خدا کے انکار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے خب یہ دلیل بن رہی ہے خدا کے نہ ہونے پر تو آپ نے یہ بتا اگنوستیسزم جو اجابی حالت میں جا رہا ہے اس کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ ان دلائل نے بھی تمہیں کیوں کہانے نہیں کیا کیوں سائٹسفائی نہیں کیا تو اب زیادی سی بات ہے وہ اپنی حالت بیان کرنے کے لیے اب ذمہ دار ہے لیکن وہ بندہ کے جو حقیقت میں مشکوک ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان کی سنتا ہوں ان کی بھی باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ان کی سنتا ہوں ان کی باتیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کیوں نہیں ہو رہے اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو بندلا پروف جو بات ہو رہی تھی اس کے لیے وہ میری نگاہ یہ پوائنٹ آف یو ہے یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو تحلیل کیا جائے تو مطلب وہ واضح ہو جاتا ہے کہ دلیل جو ہے وہ اس بات والا بھی دے گا اور جو یقین سے نفی کر رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے خب یہ ایک حصہ بنتا تھا اس کے علاوہ سائی ہے اچھا اگر مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں یا اپنے نوجوانوں کا تجزیہ کرتے ہیں انیورسٹیز میں جاتے ہیں اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں کالجز میں تو زیادہ طور پر ہمیں دیکھتا یہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی وہ اس کا شکار بنتے ہیں مدارس میں بہت کم ہم یہ چیزیں نظر آئی ہیں لیکن اگر ہوئے بھی ہیں تو سامنے آ جاتی تو کیا اسباب آپ گنوائیں گی کہ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھتے ہوں کہ وہ نوجوان یونیورسٹیز کے نوجوان ہو یا ہمارا تعلیمی آفتہ نوجوان ہے وہ اس کا حصہ بلتا ہے کیا وہ جوان درست یہ بہت اچھا سوال کہ آپ نے میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں دیکھیں اگر ہم یونیورسٹی کے سلیبس کو دیکھتے ہیں تو خود سلیبس میں تو الہاد نہیں ہے اچھا جو ہم پڑھتے ہیں جو سلیبس مثلا اگر آپ یعنی بطور سبجکٹ کے نہیں پڑھا جاتا ہے سبجکٹ کے نہیں مثلا الہاد کوئی سبجکٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر پڑھا جائے لیکن جو ملہد مسلم معاشرے پڑھا بھی نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ جو ملہد افراد ہیں ہر شعبے کے اندر انہوں نے بعض نظریات سے الہاد کی طرف جو ہے وہ جم مارا ہوا ہے جم مارا ہوا ہے مثلا اس کی چند مثال سیکلر جو ہوتے ہیں یا خود یہ ایتھسٹ جو ہیں ضروری نہیں جو ایتھسٹ ہو جائے گا وہ سیکلر اس طرح تو ہوگا لیکن سیکلر بعض افراد جو دین سے متنفر ہو جاتے ہیں وہ پھر اگرچہ خدا کا انکار نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان پھر آہستہ آہستہ وہ خدا ہی کے انکار کی طرف جو چل رہے ہوتے ہیں آہ لیکن ملہدین کی بعض ان باتوں سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں سیکلر کیسے میں تھوڑی وضاحت کروں اس کا مطلب واضح ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر آپ آہ فیزکس لے لیں اب فیزکس کا کام کیا ہے اس کائنات کی وضاحت کرنا ہم کہ جو کچھ رونما ہوا ہے اس کو بڑے اچھے انداز پر اپنے ایویڈینس کے ساتھ شواہد کے ساتھ بیان کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائنس دان آ کر ایک نظریہ دیتا ہے کہ ہم اگر کانٹم فیزکس کے جو کلاسیکل فیزکس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ فیزکس جب آتی ہے تو اس میں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ایٹم سے نیچے کی جو دنیا ہے اس کے اندر آپ جو ہیں ایک جگہ پر یہ جو الیکٹرون وغیرہ ہیں ان کے زمان اور مقام کو معین نہیں کر سکتے اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہہ دی ایک نظریہ آپ نے بیان کر دیا خوبص میں کہیں بھی الہاد نہیں ہے بات درست ہے کہ آپ اتنا سپیڈ ہے اس کے اندر کہ آپ مشخص کرنے جائیں کہ وہ وہاں ہو گئی نہیں اس کو بعض اوقات کہتے ہیں اس لے ادم حتمیت اس تعبیر سے استفادہ کرتے ہیں کہ حتمیت نہیں پائی جاتے اب یہاں سے پھر وہ نتیجہ کہہ لیتے ہیں کہ پس ایٹم سے نیچے والی دنیا میں قانون اللہ معلول ہے ہی نہیں قانون اللہ معلول سب مسبب قاض اور افیکٹ کا جو نظریہ ہے وہ نہیں ہے اب جب قاض اور افیکٹ کا نظریہ نہیں یہ یہاں سے اس نظریہ کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر یہ پھر اپلائی کرتے ہیں خدا کے اور کہ جب قاض اور افیکٹ کا نظریہ نہیں ہے بس اب جب دلیل لے کر آئیں گے اور دلیل سے نتیجے تک پہنچیں گے تو وہ بغیر قاض اور افیکٹ کے نظریہ سے نہیں ہوگا یہ چیز مجھے سمجھ بینی یعنی دنیا میں کوئی ایسے چیزیں ہیں جس میں سبب بغیر سبب کیوں ہو یا معلول بغیر اللہ اللہ تو معلول کا کنسپٹ ان کا اور جو علم کلام اور فلسفے میں دسکس ہوتا وہ فرق کرتا ہے لیکن وہ اپنے کنسپٹ کو بنیاد بنا کر جو علم کلام اور فلسفے میں قاض اور فکر نظریہ ہوتا اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں یہ پھر ہمارا رد ہے ان کے اوپر کہ آپ نے جو کنسپٹ بنایا ہے قانون علیت کی نفی کرنے کے لیے وہ خود قانون علیت ہی کو آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھے بڑا چیلنج ہے اور اس کے ذریعے الہاد کو پھیلایا جاتا ہے فزکس پڑھنے والا جو تھوڑا بہت سوچتا ہے فلسفیانہ ذہن رکھتا ہے وہ حتما مشکوک ہو جاتا ہے کیونکہ فلسفہ تو پڑھا نہیں ہوتا دین سے معلومات کم ہوتی ہیں جب وہ کانٹم فزکس کے اندر ماہر بن رہے ہوتے ہیں یہ نظریہ پڑھنے کے بعد وہ پھر سوچتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہمارے مدارس میں بھی دقیق انداز میں اس طرح مصحاوی کر دیتے ہیں کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے اس میں اس میں میں اس ہمارے پاس ایک نیچرل سائنس ہے جس کو ہم فزکس کیمسٹری اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں کو اس لامی غیر اس لامی نہیں ہوتا لیکن ایک سائنس ہمارے پاس جو جس کو مذہبی غیر مذہبی بھی کہ سکتے ہیں تو جب مذہبی غیر مذہبی نہیں ہے تو اس میں مذہب کو ڈسکس کیسے کرتا ہے یا نوجوان اس سے مذہبی آرہ کیسے خاص کرتے ہیں جو ایک رد ہم کرتے ہیں جو ملحد غلط استفادہ کر رہا ہوتا وہی یہ کہ آپ اپنے ڈومین یہ اس ڈومین سے باہر نکل آتے ہوتے اشتیاد کر رہے ہوتے ہیں آپ کا میں ایک جملہ بیان کرتا ہوں یہ ابھی تو میں فیزک سے مثال دے رہا تو اس کے اندر پھر مختلف شعباجات بنے مختلف دپارٹمنٹ بنے ان میں سے ایک ایولوشنر بیالوجی سامنے آتی ہے وہاں پر ڈومین ازم کا ایک نظریہ سامنے آتا ہے اور تقامل جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنگل سیل سے لے کر انسان جو اس اس حالت میں ہے ایک مختلف پروسس تیہ کر کے میلیون ہا سال جو ہیں اس حالت میں پہنچا ہے تو وہ اس پورے پروسس کو دیکھ کر اور وضاحت کر کہتے ہیں پس خدا کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو سائنسی عمل سمجھ رہے ہیں یہ جو جب یہ پروسس بیان کر رہے ہیں یہ اور سائنسی عمل ہے لیکن پھر اس پروسس کو بیان کرتے کرتے آکھتے ہیں پس اب خدا کی ضرورت نہیں ہے پس جو لگانا ہوتا ہے یہ پھر سائنسی عمل تو نہ ہوا لیکن مد مقابل نے جب آ کر اس کے ایولوشن کے نظریہ کے مقابل میں جب بعض سائنس دان جو مذہب کی طرف لگاؤ رکھتے تھے انہوں نے بلاخر دیکھا کہ یہ ملہد سائنس دان تو غلط استفادہ کر رہے ہیں سائنس سے تو ان کے مد مقابل آئے انہوں نے پھر انٹیلیشن ڈیزائن کا نظریہ بیان کیا کہ ایک بڑا خوشمند ایک پیچھے طرح موجود ہے تدبیر موجود ہے اس کائنات کے پیچھے کہ جو اتنی پیچیدہ نظام بغیر تدبیر کے وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ جو ملہد سائنس دان ہیں یہ آکر کہتے ہیں کہ یہ جو انٹیلیشن ڈیزائن کا نظریہ دے تو سائنس نہیں ہے تو میں یہاں پر آپ کے لطیف نقطے کو بیان کیلوجی کا ہی سہارا لے کر بیان کریں کہ یہ دنیا کتنا پیچیدہ ہے مثلا آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ کتنی پیچیدہ کتاب ہے درست ہے یہ بغیر تدبیر کے نہیں ہو سکتی اور پس لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سائنس نہیں یہ تفریق کیسے ہے آپ پس لگائیں تو وہ سائنس ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے پس لگا دیں تو یہ سائنس نہیں یہ دوہرے میں جو ملہدین نے بنائے ہو وہ یہ سائنس یہ تھی کہ آپ فقط اس پروسس کو بیان کریں کہ اس کائنات میں زندگی کس طریقے سے چلتی آئی ہے اور کیا اس نے پوری تاریخ خطے کیا ہے اب اس زندگی کے پیچھے تدبیر موجود ہے یا موجود نہیں ہے سائنس کا کام نہیں لیکن وہ اس سے خدا گنکار کر رہے ہوتے ہیں تو یوں بیالوجی بھی چیلنج کر رہی ہے ہمارے جوان بلاخر جب قرآن سے آشنا نہیں ہیں دینی تعلیم سے آشنا نہیں ہوتے تو سنی سنائی باتوں پر اعتماد کیا ہوتا ہے کہ خلقت کا نظریہ قرآن دے رہا ہے حضرت آدم پہلی مخلوق ہیں تو اس قسم کی باتیں سنی سنائی جو وہ ہوتی ہیں وہ چیلنج جب نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایولوشن کے نظریہ کو مال لیں تو بس اسی طریقے سے میں اگر خلاصہ کروں براہ راز جو ہے جو جتنے بھی علوم ہمارے دیریات میں پڑھائے جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کو پڑھانے والا اگر وہ صحیح اس کے ساتھ نہ پڑھائے اسلامی سوچ سے نہ پڑھائے تو لازم بات انوجوان بلکل اسلامی سوچ میں اس کو بہتر تعبیر اگر یوں ہو کہ سائنس کو سائنس پڑھا ہوتے ہوئے سائنس پڑھائے آپ کہیں ایک تھیوری اس طریقے سے بیان ہوئی ہے یہ سنگل سیل سے یہاں تک ارتغا ہوا ہے یہ بیان کریں لیکن یہ آپ کہاں سے نتیجہ لے رہے ہیں سائنس کے کس اصول کو بروے کار لا کر اس کو استعمال کر آپ یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے تدبیر نہیں ہے قائد نہیں ہے یہ والی تو کون سی آصل ہے جس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح مختلف علوم جو یونیورسٹری کے اندر پڑھائی جاتے ہیں یہ جو ملہد سائنسدان یا ملہد پروفیسر ہیں وہ چونکہ خود اسی طریقے کے پڑے ہوئے ہیں وہ پھر آ کے جوانوں کو دین کی طرف ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہیں مولوی نے یہ بتایا تھا اور سائنس یہ بتا رہی ہے پس سائنس ٹھیک ہے چونکہ اس کے پاس ایویڈنس موجود ہیں اور دین کے پاس ایویڈنس نہیں ہے پس دین تمہارا غلط ہے سائنس ٹھیک کہہ رہی ہے حالانکہ اس بچے کو یہ نہیں پتا ہے کہ سائنس نہیں کہہ رہی کہ خدا نہیں ہے اس کی آقل کہہ رہی ہے اس کا گمان کہہ رہا ہے ایویڈنس کے ساتھ وہ بات نہیں کہہ رہا ہے ایویڈنس یہ کہہ رہا ہے کہ ایویڈنس ایک حد تک موجود ہے اب یہ ایک کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ایک علمی اختلاف موجود ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں فقط ایک اور بات کر کے اس میں خلاصہ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو میں دے رہا تھا نیچرل سائنس کی مثال ہیں اگرچہ بہت ساری اور بھی مثال ہیں مجھلی سائنس ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ناول پڑھا جاتے ہیں وہ فلاصفر ہیں اگزسٹنشل سم سے مربوط ہیں اور جو اگزسٹنشل فلسفہ ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک ہیں جو خدا کو مانتے ہیں ایک ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور انگلیس لیٹرچر کے اندر جو ناول پڑھا جاتے ہیں یہ ان فلاصفر کے ہیں اگزسٹنشل دے رہی ہوتی ہے وہ ناول جو میسیج دے رہا ہوتا وہ یہ کہ آپ کی زندگی کا حدف نہیں ہے اب اس کی دو صورتیں بنتی ہیں یا آپ کا حدف ہے ہی نہیں ہے نہ آپ نے بنانا ہے نہ ہے زندگی گزارنے پاس ایسے تو ایسے افراد ویسے ہی خودکوشی کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض افراد خودکوشیاں کی ہیں انہیں کی افسردگی آ جاتی ہیں لیکن مدد مقابل ایک جو افراد موجود ہیں وہ نائلسٹ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ تمہارا حدف معین شدہ نہیں ہے تم نے خود اپنا حدف بنانا ہے اگر کوئی تمہارے لئے حدف بنا کر دے تو وہ تمہارے لئے غلامانہ زندگی کو تجویز کر رہا ہے آپ دیکھیں کیسے دین کو چیلنج کر رہا ہے ہم قرآن میں کیا بڑھتے ہیں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابْتُ کہ ہماری زندگی کا حدف ہے اور وہ حدف ہمارے خالق نے بنایا ہے تو اگر آپ آپ کا بچہ درست ہے انگلیس لٹیرشر کے اندر ماسٹر کر رہا ہے وہ ریناول پڑھ رہا ہے اور اس کو پروفیسر بار بار یہ میسیج دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا حدف کوئی نہیں بنا سکتا اگر کوئی بنا کر دے گا تو وہ غلامہ نہ زندگی یہ ہے تمہاری وہ غلط ہے تمہارے قرامت اور جو ویلیو ہے اس کے خلاف ہے تمہاری ویلیو یہ ہے کہ تم اپنا حدف خود معین کرو تو آپ کہیں کہ دین نے خدا نے ہمیں ہماری زندگی کے حدف دیا ہے سعادت ہمارے اندر اسی کے اندر ہے کہ خدا نے ہمارے لئے حدف معین کیا اس کی دو نظام موجود ہیں یا تو سوشلزم ہے کیپٹل ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ جو طاقت ور ہے وہ کمزور کے اوپر غالب آجاتا یا مختلف طبقات کا پس مٹکراہ ہوتا ہے اس میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پاور میں آجاتا ہے وہ پر آجاتا تو ہمارا نوجوان اگر یہ مادیت کے فلسفے پڑے گا تو جو اس کی روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ تو یہ کہے گا کہ بھائی مجھے دنیا میں پاور حاصل کرنی ہے پیسہ حاصل کرنی شورت مجھے ملنی ہے جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ ہوگا اتنا معاشر میں میرا نام ہوگا مجھے سوسائٹی جس طرح آج ہمارے لوگ پڑے ہوئے بس اچھی گاڑی بیگم اچھی جوب مل جائے اسی میں صبح نو سے لے کر پانچ تک جوب کرنی ہے پھر کیا خدا اور کیا تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا پورا تعلیمی نظام پورا سسٹم پورا پورا ہم بدور یعنی ریاست تک کیس کے اندر ملک بلکل میں آپ بتاؤ یہ پورا ایڈوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ رہبر معظم سید علی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ایک بڑی تعبیر خوبصورت استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہ اس کے اندر جتنے بھی مبانی ہیں سب کے سب میٹریلزم پر بیس کرتے ہیں میٹریلزم پر بیس کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں آپ اگر ایکنومکس پڑھیں گے تو ایکنومکس کس کے لیے ہے انسان کے لیے آپ اگر سوشیالوجی پڑھیں گے انسان کے لیے ہے آپ سائیکالوجی پڑھیں گے وہ بھی انسان کے لیے ہے یعنی یہ جو ہیومنیٹیز کے نام سے جو ہیومن سائنسز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے فارسی میں اس کو علوم انسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ سارے کے سارے علوم کیا ہیں ایسے انسان کے لیے بنائے گئے ہیں جو فقط یہ جمبہ ایک پہلو رکھتا ہے وہ مادی اور بدن اس کا کوئی اور پہلو نہیں ہے اس کی روح کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ یہ ہے بعض کہتے ہیں یہ بدن ہی ہے بعض کہتے ہیں کہ بدن کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب مغز ہے آپ جتنی صفات روح کے لیے بیان کرتے ہیں وہ سب کی صفات اس مغز کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ خدا کی جب فکر کرتے ہیں تو آپ کا کون سا مغز کا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو نماز مسلح بیٹھ کے آپ کو اتمنان ہوتا ہے ذکر کرنے کے بعد یا ذکر کرتے ہوئے وہ آپ کے دماغ کا کون سا حصہ ایکٹیو ہے یعنی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے پوری جان لگائی ہے کیونکہ فیلوسفی پوری بیٹھی ہوئی ہے میٹریلیزم والی کہ یہ بات ثابت کرنا ہے جو کچھ ہے وہ مادہ ہے جب انسان کو خلاصہ کر دیا گیا مادے کے اندر تو ظاہر اسی بات ہے جو رائے حل پیش کیے جائیں گے جو آپ کو سسٹم دیا جائے گا جو آپ ایڈوکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے تربیت اسلامی سوچ کیا ہوگی انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ انسان مادی پہلو رکھتا ہے روحانی پہلو رکھتا ہے ایڈوکیشن کا جب سسٹم بنائے گا اسلام تو وہ دونوں پہلو کو مدد نظر رکھے گا لیکن اگر ایسا نظام ایسی سوچ جو انسان کو فقط مادے میں خلاصہ کر دے تو وہ جب اس کے لئے ایڈوکیشن بنائے گی تو فقط مادی اس میں روحانی پہلو نہیں ہوگا تو اب یہ مادی پہلو جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ اس کو پرنگ کیا گیا بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا یہ ہر چیز کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہماری انیورسٹیز کے اندر جو نصاب پڑھا جا رہا ہے وہ ایک ایسے انسان پر بیس کرتا ہے جو فقط مادی ہے تو جو نظریات دیے جا رہے ہیں ان کے اندر پھر کبھی بھی توہیدی نگا نہیں ہوگی وہ علم کبھی بھی اس کو خدا کی طرح متوجہ نہیں جائے گا چونکہ اس کو پتایا جا رہا ہے کہ سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں تب بھی اس مادی انسان کے لئے سوشیالوجی کے لئے جو نظریات دیے جارے وہ بھی اس مادی انسان کے لئے ہے سارا جب ہر چیز اسی کے اندر ہے تو اب یونیورسٹی سے نکلا ہوا انسان جب آپ کے پاس آئے گا اور آپ کہیں کہ انسان خدا نے انسان کو ایسی صلاحیت دے کے بھیجا ہے جس کے اندر خواہشات نفسانی بھی پائے جاتی ہیں اور اس طرف سے روحانی طاقت بھی موجود ہو کہتے مولوی صاحب یہ روحانی طاقت کیا ہوتی ہے یہ مولوی صاحب تو پچھلی باتیں کر رہے ہیں آکے اب دیکھیں ہمارا جوان جو ہے وہ میں کہوں گا کہ قصور وہ نہیں ہیں یہ جوان ہمارا نہیں ہیں یہ آپ کہہ جو دین کے ذمہ دار ہیں ہمارا ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم مسلح عبادت پہ جا پانچ وقت کی نماز کی پیش نمازی کروا دیں اور تلاوت کروا دیں سپارے پڑھا دیں ذمہ داری یہ نہیں تھی یہ تو کم سے کم ذمہ داری ہے یہ تو ایک عام انسان بھی وظیفے کو انجام دے سکتا ہے اصل ذمہ داری یہ تھی کہ اسلام سسٹم کو استخراج کیا جاتا قرآن اور روایات سے اسلام سسٹم رکھتا ہے اپنا اقتصادی سسٹم بھی ہے استخراج کی ضرورت ہے جو نہیں ہو سکا کوشش کی ہمارے علماء نے لیکن وہ کوشش ہماری بعض اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ انرجیاں کے جو مل بیٹھ کر یہ کام کرنے والی تھیں وہ آج جدا ہو کر کام کر رہی ہیں جس کا سمرہ بھی سائد نہیں برا اتنی ساری باتیں آپ نے نظام تعلیم کے حالے سے بتائی ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر بھی ایسے آتا ہے کہ نظام تعلیم وہ اپنا کوئی معاشرے کے اندر کوئی تربیت کا نظام وضع نہیں کر پا رہا ہے اس کا حل کیا ہے یعنی کیا ہم یہ ساری تعلیم چھوڑ دیں اپنے بچوں کو سکول جانا بیجنا سب کو تعلیل لگا دینے چاہیے یا ان لوگوں کو باہر نکاز کیا کرنا چاہیے اس میں ایک لطیفہ تن بات ارز کرتا ہوں جوان کے سامنے اور پھر لائف سٹریم کے اندر بھی باز اوقات مزاگ کرتا ہوں اس بات میں پاکستان اور ہندوستان کے معاشرے میں ایک خوشی ہوتی ہے نا اگرچہ افسوسناک ہے لیکن ہوتی ہے وہ یہ ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے لگا دیا گیا روٹی کپڑا مکان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں جب سوچتے نہیں ہیں تو یہ علوم ان کو چیلنج کر ہی نہیں سکتے دین کے اندر مشکوک ہوا نہیں سکتے مشکوک وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا فضا سے ہٹ کے سوچتا ہے تدبر تفکر کرتا ہے زیر سی بات سوالات اٹھتے ہیں تو بہرحال سوال ذین میں اٹھتے ہیں آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ یہ تو بات غلط ہے کہ یونیورسٹی ان چھوڑوا دی جائیں بعض دیندار افراد تو اب اس کا رائحال کیا نکالیں رائحال پھر یہی ہے کہ گھر کا محول اس طریقے سے بنایا جائے اور دینی تعلیم کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا جائے کہ ہمارا جوان پہلے سے تیار ہو کر آئے جب وہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے جب وہ کالج کے اندر آئے تو وہ دین کی بیسک تعلیم کو اچھے طریقے سے پڑھ چکا تاکہ اگر اس کو انگلیس لیٹیشر میں اگر نائلیزم پڑھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہاری زندگی کو حدث نہیں ہے اس کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ مجھے کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اگر فیزکس پڑھاتے ہوئے کوئی پروفیسر اس کو یہ کہے گا کہ کانٹم فیزکس جو ہے وہ آپ قانون علیت کی نفی کر رہی ہے پس خدا کی نفی بھی ہو جاتی ہے اور نیرو سائنس جو ہے وہ روح کا انکار کر رہی ہے جو کچھ بھی مغز ہے یہ تمام چیزیں جب وہ اٹھا رہے ہوں گے جب آپ اپنے بچے کو پہلے سے سوالات کے جوابات دے چکے ہوں گے اچھے طریقے سے ان کو سیٹسفائی کر چکے ہوں گے تو جیسے ہی پروفیسر اس کا ملحد بھی چاہے ہو وہ اس قسم کی بات کرنے لگے گا اس کو پتہ ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے حدث و گمان ہیں کہ جو ملحدین ان علوم سے نکالے ہوئے ہیں وہ حقیقی سائنس اور غلط سائنس کے درمیان جو ہے وہ تفقیق کرے گا یعنی در بھی جلی ہے جلی ہے یعنی اپنی طرف سے گھڑ کے نظریات اس کو سائنس کے نام پہ بیچ رہے ہوتے ہیں سائنس نہیں ہے اصلاً جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ سائنس کا کام فقط یہ ہے کہ آپ جو فینومینا موجود ہیں اس کی وضاحت کریں بس لیکن اس کو جم مارنا اور اس کے پس لگانا اس کے لازمیں نکالنا یہ اقلی کام ہے وہ سارا کسی اور علم کا کام ہے کیونکہ فلسفہ ہے اور دوسرے علوم پائے جاتے ہیں تو پس ہمارا ایک وظیفہ بس یہی بنتا ہے والدین کا بھی جوانوں کا بھی وہ جوان کے جو اس وقت انیورسٹی میں موجود ہیں اور وہ جوان جو انیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں میں ان سے معدبانہ غزارش یہی کروں گا کہ آپ اپنی بصیرت دین کے حوالے سے اچھی کریں الحمدللہ اب وہ صورتحال بھی نہیں رہی ہے کہ آپ کو کہیں پر اپنے روز مرہ زندگی کو چھوڑ کے جانا پڑے گا نہیں جس طرح آپ باقی روز مرہ زندگی میں موبائل موجود ہیں سوالات کریں آپ کو کانے کنندہ جواب ملتے رہیں گے اگر آپ لائیو سٹریم میں نہیں آ سکتے ہیں جو ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہیں ان کو سنیں اسلامی لیٹریچر جو ہمارے پاس موجود ہے ان کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں خود اس کے اندر سے جواب دھوننے کوشش کریں تو میرانی خیال ہے کہ اگر وہ یہ کام انجام دیں گے تو وہ ان کے اندر کوئی ایسی تشنگی رہ جائے گی کہ دین اسلام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دین اسلام کے پاس جواب ہیں انشاءاللہ صاحب بہترین آپ نے گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ سے اور میرے پاس سوالات ابھی سوال بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ وقت بھی ایسا ہو گیا ہے اور سفر بھی ہم نے کیا ہے اور ایسے مسافری کی حالت میں ہوں ایران میں ہوں میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید ہم زندگی کے کسی اور وقت کے پاس پڑ دیتے ہیں اس کو ہم کنچنیو بھی انشاءاللہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی توفیقات برکت عطا فرمائے تو میرے خیال میں جی بہت شکریہ میں بھی اپنے تائیاں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ کہ آپ واقعا زحمت کر رہے ہیں اور ایک حقیقت پہنچانے کے لیے جو تگدو کے لگے ہوئے آپ خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں زفا فرماتا رہا ہے دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ سید دائر عباز جیری صاحب جو کہ ہاں پر ایران قوم کے اندر مصطفیہ انٹرنیشن ایوریسٹی کے اندر پی ایج جی کی تعلیم حاصلی کر رہے ہیں اور جو کی افتتامی مراحل کے اندر ہے ان کے ساتھ ہماری بکتگوی ورٹ ہزم الہاد کیا ہے اور ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے مذہب کی جانے براویب کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے صراط مستقیم کے پر وہ چل سکتا ہے دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ ہو تاکہ ہم دنیا بر کے اندر بہترین معاشرہ تائم کر سکے اور مسلمانوں کی بہدد اور یونیٹی ہوگی جب مسلمانوں کی بہدد اور یونیٹی ہوگی تو انشاءاللہ جتنے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس سے ہم ایک ایک کر کے نجات حاصل کر سکیں گے اور اس کا مقابلہ کر سکیں گے اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو کسی بھی طرح کی علمی تشنگی ہوگی اور واقعی ہوگی اور سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے کمیٹ تشت اندر لکھئے گا انشاءاللہ وہ نواس تک پہنچائیں گے اور ان کے جوابات حاطر کرنے کی کوشش کریں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لگ کریں اللہ سبحان و